کوئیت کے اندار ورک ویزا پر کام کرنے کے لئے کافی لوگ آنا چاہتے ہیں کوئیت کے اندار کوئیت میں ورک ویزا کا اکامہ رینیو کرنے کا ایک سال کا کتنا پرائز لگتا ہے اونلی ستر کےڑی لگتا ہے تامیل شاہی وغیرہ ملا کے کوئیت کے اندر اتنا ہی لگتا ہے بس ستر کےڑی میں ایک سال کا اکامہ رینیو ہو جاتا ہے چاہے کسی کمپنی میں کام کرتا ہو پرائیویٹ سکٹر میں کہیں بھی ورک ویزا 18 پہ اس کا اتنا ہی خرچ آتا ہے اگر کسی کا مان لو کہ کوئی سال کا جو کوئیتی ہے یا کوئی کمپنی والا ہے زیادہ لے رہا ہے جیسے کی کوئی کوئیتی 500 کےڑی لے رہا ہے 1000 کےڑی 1500 کےڑی 2000 کےڑی اگر ایک سال کا اکامہ رینیو کرنے کا لے رہا ہے ورک ویزا 18 کا تو سب کے سب کوئیتی لے رہا ہے اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے سرکار کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے جو فیس لگتی ہے 70 کےڑی کی وہی بس اس سے زیادہ نہیں لیا جاتا سرکار کے تھرو اور گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہے کہ کوئیتی جو اس کا اکامہ لگا رہا ہے تو اتنے دینار لیتا ہے جو لوگ کوئیت میں خادم کی ویزا پر آتے ہیں ان کا اکامہ لگانے کا اونلی ایک سال کا خرچ آتا ہے 20 کےڑی کتنا 20 کےڑی خرچ آتا ہے بس ایک سال کا اکامہ رینیو کرنے کا اس میں کام ہو جاتا ہے لیکن باہر کام کرنے والے لوگ اس میں کتنا دینار چکاتے ہیں ایک ایک ہجار کےڑی پانسو کےڑی سے لے کے ایک ہجار کےڑی پندرہ سو کےڑی تک بھی دیتے ہیں کوئیت میں ایسے لوگ ہیں جو ایک سال کا اکامہ رینیو کرنے کا اس میں سب کچھ جتنے بھی دینار لیا جاتے ہیں اکھٹا کیا جاتے ہیں یہ کوئیتی لوگوں کی کمائیت ہوتی ہے گورنمنٹ کو پتہ نہیں رہتا کہ اتنے دینار یہ لوگ لیتے ہیں باہر کے لوگوں سے ایک ہمہ رینیو کرنے کا سب سے کم خرچ آتا ہے خادم کے لوگوں کا خادم کے ورکرز کا کم خرچ آتا ہے کیونکہ سرکار کے تھرو اونلی ٹکٹ کا پیسہ لیا جاتا ہے کہ یہ کوئیتی لوگوں پر بوجھ نہ بڑے لیکن باہر کام کرتے ہیں ایک طرح سے یہ کانون کے خلاف ہے لوگ باہر کام کرتے ہیں زیادہ کماتے ہیں کوئیتیوں کو پتہ ہے تو کوئیتی ایک ہمہ لگانے کے ان سے پیسے لیتے ہیں پاسپورٹ لیتے ہیں ایک ہمہ لگایا اور پھر بعد میں پاسپورٹ واپس دے دیتے ہیں یا پھر کوئیتیوں کے پاس پڑا ہوتا ہے کئی کئی معاملوں میں لیکن لوگ باہر کام کرتے ہیں اس ٹائپ سے اونلی اتنا ہی خرچ آتا ہے اس کے علاوہ زیادہ خرچ بلکل بھی نہیں آتا ہے کوئیت میں اور یہ ستر دینار پرائیویٹ سیکٹر کا اٹھارہ نمبر ویزا کا اور خادم کے ورکرز جو گھروں میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا بیس دینار اس ٹائپ سے ملا کے کوئیت کے اندر پچھلے سال ایک سال کے اندر سرکار نے فائدہ اٹھایا ایک سو چوپن میلین دینار کوئیت گورمنٹ نے کمائے ایسے ستر کیڑی اور بیس کیڑی لے کے اور اس میں فیملی ڈیپنڈنٹ ویزا پر آتے ہیں اس کا الگ ہے اور یہ سب ٹوٹل جو ویزا پر کوئیت میں آتے ہیں ویدیسی لوگ ان کا ملا کے انلی یہ کم کم پیسے بھی جوڑ کے ایک سو چوپن میلین دینار کمائے گئے ہیں سرکار کے تروں لیکن اس میں اگر سبھی کوئیتیوں کو ملایا جائے جو باہر کام کر رہے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں سبھی جن کا اکامہ کا پیسہ لے کے تو ان کا تو کتنے ہی گناہ ہو جائے گا کوئیت میں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے ورک ویزا اٹھارہ پر چودہ لاکھ لوگ ہیں باہر کے لوگ جو اکامہ لگائے کوئیت میں ایک سال کے اندر ان سے ایک سو نو میلین دینار کمائے کوئیت گورنمنٹ نے اور بھی کئی سارے کوئیت میں ویزا ہیں جیسے کی فیملی ویزا بھی نکالتا ہے کئی لوگ تو اس میں بھی خرچ ہوتا ہے اس ٹائپ سے بہت سارا جو ہے تھوڑے تھوڑے لگتے ہیں لیکن اتنا دینار کوئیت گورنمنٹ کے طرور نہیں لیا جاتا بس بیچ میں کماتے ہیں یہ کوئیتی لوگ دوسرے لوگ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ کوئیت کے آنے والی خبریں مسنا ہو